اسلام علیکم سٹوڈینٹس ریزو رہنڈ عوض باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ 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 میں امید کرتی ہوں تمام بچے حریر سے ہوں گے اور آئی ایس کے تمام لیکچر کی سب کی اچھے سے پریکٹس ہو گئے ہوگی گریٹری اوپن یور بوک آئی ایس جی سبق نمبر تھری آخرت پیج نمبر تھلٹین یہ آپ نے سبق نمبر تھری اور آخرت یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کا پیج سیٹ اپ کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے نوٹ بک کے اوپر آپ نے لکھنا ہے سبق نمبر تھری اور آخرت اور بک سے ہم ریڈنگ کریں گے آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز آخرت کے مقابلے میں دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے تصرف میں رکھا ہے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بیجا ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار دیا ہے انسان دنیا میں رہ کر جو اچھے یا برے کام کرتا ہے اس کے سب کاموں کا ریکارڈ بنانے کے لیے دو فرشتے مقرر ہیں یہ ریکارڈ مال نامہ کہلاتا ہے وہ فرشتے جو انسان کا نامائی مال مرتب کرتے ہیں کرامن کاتبین کہلاتے ہیں اسلام یارہ سے مراد وہ دن ہے جب یہ کائنات ہتم ہو جائے گی تمام انسان مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے یہ دن قیامت کا دن ہوگا قیامت کے روز لوگوں کے اچھے اور برے عمال کا وزن کیا جائے گا وہ لوگ جن کے اچھے عمال نہ ہوں گے انہیں جنت میں بیجا جائے گا اور وہ لوگ جن کے برے عمال زیادہ اور اچھے عمال کم ہوں گے انہیں دوسخ میں ڈالا جائے گا یہ دن انصاف کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کی دالت لگے گی جس میں تمام لوگوں کے عمال نام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیے گا اس دن کسی کے ساتھ نانصافی نہیں کی جائے گی یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ڈیٹ مینچن پر مسٹ کرنی ہے نوٹ بک کے اوپر آپ نے سبق نمبر اور آخرت لکھنا ہے یہ جس اتنا ہی نوٹ بک کے اوپر کام کرنا ہے باقی ریڈنگ آپ نے بک سے کرنی ہے اور اچھی سے پریکٹس کرنے کے بعد پھر مجھے ویڈیو بنائے کے سیند کرنی ہے اوکے تھینکیو فی ایمان اللہ